اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلی صرف صغیر ہے قولا یقول اسے تعلیلیں بھی آپ کے سامنے ہو گئی ہیں آسانی ہو جائے گی دیکھئے پہلی صرف صغیر قولا یقول قولا فہوا قائل وقیلا یقال قولا فہوا مقول اللہ مرمین قل ونہ یعن لا تقل جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک گزشتہ سبق میں ارز کیا تھا کہ ہر ہر ماضی مزارع اسم فائل اسم مفول عمر معلوم اور نہیں معلوم کا پہلا پہلا سیگا صاحب کتاب بیان کر رہا ہے باقی ہم نے ساری گردانیں اس پہ خود چڑھانی ہے اور خود ہم نے پڑھنی ہے جی دوسری گردان باع سے باع یبیع بیعن فہوا باعن تیسری گردان ہے خاف یا خاف سے خاف یا خاف خوفا فہوا خائف وخیف یخاف خوفا فہوا مخوف اللہ امرو من خف ونہ یعن لا تخف جی اس کے بعد آگے ہے عزیز طلبہ معت اللام کے قائدے پہلا قائدہ ہے اور اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ مرت اللام کی سے کہتے ہیں آپ نے یہ یاد کر لیا ہے کہ مرت اللام کے بارے میں مرت اللام عزیز طلبہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہوتا ہے تو اس کو مرت اللام کہتے ہیں اور ویسے اس کو ناکس کہا جاتا ہے جیسا کہ مرت اللعین کو اجوف کہا جاتا تھا مرت الفا کو مثال کہا تھا اور مرت اللام کو کیا کہتے ہیں ناکس کہتے ہیں اب اس کے قواعد دیکھئے جو واو یہ پہلا قائدہ جو واو کلمہ کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے کسرا ہو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے وہ واو یا سے بدل جاتا ہے جیسے دعیہ اصل میں دعیوہ تھا اور راضیہ اصل میں راضیوہ تھا تو اب دیکھیں کہ واو کلمہ کے آخر میں ہے اور اس کا ماں قبل کیا ہے مقصور ہے تو دعیہ بن گیا دعیوہ سے اور راضیہ سے راضیہ بن گیا دوسرا قائدہ جو واو کلمہ میں تیسری جگہ ہو جو واو کلمہ میں تیسری جگہ ہو جب چوتھی جگہ یا اس سے زیادہ پر واقع ہو اور ماں قبل کی حرکت بھی اس کے مخالف ہو تو وہ واو یا میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یا کو بسبب فتح ماں قبل علیف سے بدلتے ہیں جیسے یدعا اصل میں یدعاو تھا اور یرزا اصل میں یرزاو تھا تو دیکھیں اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ واو چوتھی جگہ پر ہے اور ماں قبل کی حرکت اس کے مخالف ہے ٹھیک ہے فتح آ گیا تو وہ واو یا سے بدل گیا اب یدعاو سے سب سے پہلے یدعایو بنا اور یرزاو سے یرزایو بنا پھر ماں قبل کی حرکت کے مطابق کیا بن گیا علیف سے بدل دیا یا کو بسبب ماں قبل کے مفتو ہونے کے تو یہ کیا بن گیا یدعاو سے یدعا اور یرزاو سے ہاں یدعاو سے تو یدعایو بنانا اور یرزاو سے بھی یرزایو تو پھر دونوں میں علیف بن گیا کس طرح ماں قبل سبب فتح ہونے کے تو یا کو علیف سے بدلہ تو یدعا اور یرزا ہو گیا تیسرا قائدہ جو علیف اور واو اور یا آخر میں ہو وہ واقف اور جزم کی حالت میں گر جاتا ہے جیسے لم یخشا اصل میں کیا تھا لم یخشا اور لم یرمی اصل میں کیا تھا لم یرمی اور لم یدعو اصل میں کیا تھا لم یدعو تو یہاں وقف اور جزم کی حالت میں علیف کیا ہو گیا اور واو اور یا گر گیا جو واو اسم فائل یہ نمبر چار آ گیا یہ چوتھا قائدہ ہے جو واو اسم فائل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے کسرا ہو تو وہ واو یا ہو کر گر جاتا ہے جیسے داعین اصل میں داعیون تھا اور اگر یا ہو تو وہ بھی گر جاتی ہے کہ جیسے رامین اصل میں رامیون تھا تو واو اور یا اسم فائل کے آخر میں آ رہا ہے اور اس سے پہلے کسرا ہے تو اس صورت میں آخر سے واو اور یا گر جاتے ہیں جی قائدہ نمبر پانچ جو واو اور یا ایک جگہ جمع ہوں اور ان میں سے پہلے ساکن ہو تو اس واو کو یا سے بدل کر یا میں ادغان کر دیتے ہیں جیسے مرمیون اصل میں مرمو یون تھا اصل میں مرمو یون تھا تو اب واو اور یا ایک جگہ جمع ہیں اور ان میں سے پہلے جو واو ہے وہ ساکن ہے تو اس واو کو یا سے بدلہ تو کیا بن گیا مرمو یون تو یا کا یا میں ادغام ہو گیا دونوں کہیں ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں تو اجتماع ساکنین تو نہیں کہیں گے یعنی دونوں کی جنس ایک ہے اجتماع متجان سین کہہ سکتے ہیں بہرحال دونوں ہم جنس ہونے کی وجہ سے ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیا تو اور پھر یا کی نسبت سے میم کا کیا کر دیا کسرہ بنا دیا تو مرمویون سے مرمیون ہو گیا نمبر چھے جو واو اسم کے آخر میں زمہ کے بعد واقع ہو تو اس زمہ کو کسرہ سے اور واو کو یا سے بدل دیتے ہیں اور یا کو ساکن کر کے گرا دیتے ہیں جیسے تلقن اصل میں تلقون تھا اب دیکھیں عزیز طلب آخر میں واو ہے اور زمہ کے بعد ہے تو اس زمہ کو سب سے پہلے کسرہ سے بدلو تلق کیون ہو گیا واو کو یا سے بدلا تو تلق کیون ہو گیا ٹھیک ہے اور یا کو ساکن کر کے گرا دیا تو تلقین ہو گیا ماہ قبل کے کسرے کے نسبت سے کیا ہو گیا تلق کیون سے تلقین ہو گیا تنمین کسرے کی وجہ سے تنمین میں ہی بدل گئی تو عزیز طلبہ یہاں تک قوائد آپ اچھی طرح ذہن نشین کیجئے اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ سبق میں صرف سغیر شروع کریں گے آگے عزیز طلبہ صرف کبیریں بعد میں شروع ہوں گی پہلے سب کی صرف سغیریں آئیں گی اور آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ موت اللام کی صرف سغیریں پڑھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ